موسیقی فرزند جانشی میرے بڑی بھائی شاہ محمد صحیح ردین بچسی جو ان کے فرزند جانشی ہیں خلف اکبر جو بڑے فرزند ہیں یہ ہے دوسرے میرے حادث شاہ محمد زمیر رجل سے دوسروں پر مسجد کے امام کا امامت کا مسلح پر فائز ہیں چالتیس پینٹیس سالوں سے میں کیسرا فرزند ہوں شاہ محمد ظہور ردین عرشی جو حضرت کی خدمت حضرت کے میرے والی تغیرامی کے میں ساتھ رہا ہوں اور ان کی دعا ہوگا فائز آدمی مسجد میں چھوٹی موٹی جو خطابت کا جمعہ کا مانیرہ چل رہا ہے یہ میری ہی ذمہ داری میں چل رہا ہے خطابت کا مانیرہ داری میرے طرف ہے امامت کی ذمہ داری میرے دوسرے بڑے بھائی حاضر شاہ محمد صحیح ردین بچسی سفرد ہے اور مطان کی مسجد کی ساری ذمہ داری جو ان کے فرزند جانشی بنائے گئے جو میرے بڑے بھائی صاحب ہیں جو شاہ محمد صحیح ردین بچسی ہیں یہ ان کے فرزند جانشی بنائے گئے مردین آخید آشیخین قادم ہیں ہر ایک ہمارے غمنے برابر کے شریک ہیں آج یہ بہت بڑا صدمہ صرف مجھے ہی نہیں ان کے مردین وہ ہی نہیں اپنے شہر میں سلکوں ایک بہت بڑا صدمہ پہنچا اس کا اندازہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کی پتا چلے گا یہ میں نہیں بتا سکتا اگر میں اپنے آپ میرے والد گرانی کے بارے میں کچھ باروں تو میرے بڑائی ہو سکتی ہے جب ان کے چاہنے والوں کو ان کے چاہنے والوں سے اکل ملاقات ہوگی آپ کی تو اس سے اگر آپ جائزہ لیں گے تو حضرت کی خدمات حضرت کی جو اس مکان کی خدمت ہے جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے انیس سو چوپن سے لے کر دو ہزار بیس آج تک بھی اس مکان کے سجادہ اور مرضی کے مطولی رہے جو لگ بھگ چو سٹھ سال کا کچھ معاملہ بنتا ہے بدنی سو چوپن سے آج تک اتنی لمبی اتنی مدت تک دیاست کرنا تک میں سجادہ بھی کوئی نہیں گزرا ہوگا کسی مسجد کا متولی بھی اتنی لمبی خدمت کرتے ہوئے نہیں گزرا ہوگا کموں پیش شاز و نادر میں میرے والد گرانی کا نام نام اسمہ گرانی شانبہ وقت زہر ہے مکان بندگی شاہ مکان میں بندگی شاہ حضرت کے بازو آپ کے نانا جان حضرت مولی عبد الرحیم شاہ صادق سجادہ نشید ہے ان کے پائن پی میں ان کی تدفین عمل میں آئے ابھی ابھی میرے خوبہ محترم حافظ وقاری حضرت شفیق آمد صاحب خوشحالی جو ہنسوک کے مسجدہ خدادات یہ متولی ہیں وہاں کے سر پرست ہیں یہ میرے بڑے خوبہ ہیں حضرت کے بہت خلیدی تھے یہ حضرت شاہ شاہ پیر کے مرید اور ان کے خلیفات ہیں یہ ہمارے بڑے خوبہ ہیں ابھی ابھی ان کی حضرت سے آمد ہوئی حضرت کی مفاد کی کلا بات جو ہے جو بات بھی فرمائے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ عزیز ابھی کاروائی ہونے جو بات جو بات ہمارے تشریف لائے ہیں اللہ تعالی مرغون کی حصرت فرمائے ہیں آمین مرغون کی جناہوں سے پخش دے آمین جناہوں سے پخش دے آمین جناہوں سے پخش دے آمین عمدن سرون جو بڑنا پھئے انکمان انکمان بھرورے خلیف اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آمین آمین عشتہ دار وعلیقین کو سبھا جمیل آتا آمین اللہ تعالی سے دعا کر سکتے ہیں کہ حضرت کے آنے والے دنوں میں ان کے جو شجاد نشین فرزند ہیں یہ اس کا انتظامیہ وہ خود کریں گے انشاءاللہ تعالی حضب معمول دسترہ سے میں بھی میری عمر سے چالیس پر پانک سال سے گیرمی شریف حضرت کے بمخامی میں حاضری دیتا آیا ہوں گمبد شاہی میں حضرت کی گیرمی شریف منائی جاتی تھی کثیر تیدات میں لوگوں کا حجوم جمتا تھا نہ باغید محسور ہی نہیں بلکہ شیر کرناٹک اور بامبے سے سعودی سے جدہ سے لوگ ان کے عاشقین آتے تھے جب حضرت حج پر روانگی ہوئی تھی وہاں مصر اور بغداد شریف کا حضرت کا شاہ صاحب کا دورہ ہوا اس میں وہاں کے لوگ حاضری دے کے حضرت قدا عزت افضائی کی تھی حضرت کی ایک عالی شان مقام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس مقام کو ان کے فرزند ارجمن باخائدہ باخرار قائم اور دائم رکھیں اور اس میں ہمارا سب شہر محسور کا تعون ہے یہاں تک کہ عالی جناب و عزیز عزیز سیٹ صاحب بھی حضرت کے پاس آیا جایا کرنے تھے ایسے ہی جناب تنویر سیٹ صاحب بھی ہر سال آیا جایا کرتے ہیں گیرمی شریف میں ان کی تعاید ہمیشہ عزیز سیٹ صاحب کے دور سے ان کے تنویر سیٹ کے دور تک ان کی تعاید رہی اور خدمات بھی ان کے ساتھ بڑے انداز میں اچھے سے اچھے رہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس مقام کو پھر سے دائم اور قائم ان کے فرزند انجمن آگے بڑھا کر لے کر جائیں بس اتنی التجاہ ہے ہمارے شکریہ رحمت اللہ ہی وبرکاتہ ہو آج چوبیس جولائی بروز ہفتہ ایک نہایت ہی غم کی خبر ہے شہر پورے شہر محصول کے لیے غم و افسوس کا عالم ہے کہ شہر محصول کی بزرگزتی پرانی استی جن سے میری مراد حضرت الحاد شاہ عبدالقریم شاہ صاحب جو حضرت بندگی شہر مدلہ اللہ تعالیٰ علیہ کے خانقہ کے درگاہ کے سجادہ نشین مسجد امیر حیات کے متولی اور شہر محصول کی قدیم حسنی کی آج مغرب کو کے وقت ان کا انتقال پر ملان ہو گیا جو پورے شہر محصول اس وقت غم کے ماحول میں ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بہت افسوس کا عالم ہے کہ ابھی ماضی حال قریب میں کچھ دنوں میں بڑی بڑی ہستیاں ہمارے درمیان سے رخصت ہو جا رہی ہیں انیس جولائی کو شہر محصول کی ایک نامور عالی میں دن حضرت حافظ وقاری علامہ محمد سلیم منصوری صاحب کا انتقال ہو گیا اور آج چوبیس جولائی بروزہفتہ حضرت الحاش شاہ عبدالکریم شاہ صاحب کا وسالہ پر ملال ہو گیا آپ بہت پرانی ہستی تھے اور تقریباً آپ نے کئی بزرگوں کو دیکھا کئی علماء کو دیکھا سیاستدانوں کو دیکھا اور ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ اپنی موجودگی میں کئی سالوں سے حضرت ٹیپو سلچان شہید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہر سال گیارمی شریف کے موقع پر حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی گیارمی شریف پورے محصول کی طرف سے وہ وہاں پر تنہا مناتے تھے چراغان کرتے تھے فاتحہ خانی علماء کرام کے بیانات اور فجر کے وقت آپ بہت بڑا لنگر حضور غوث عاظم کا آپ احتمام کرتے تھے جس کی مکمل سرپرستی اور بانی حضرت الحاش شاہ عبدالقریم شاہ صاحب کے اس کے علامہ آپ کی مزید میر حیات میں موہ مبارک شریف کی زیارت ہر سال غلاف کعبہ تبرکات کی زیارت اور اس سے حضرت بندگی شاہر عمد اللہ تعالی عنہ بھی بڑی احتمام کے ساتھ کرتے تھے اور خاص کر سترہ رمضان و مبارک کو جنگ بدر یوم بدر کا خصوصی احتمام آپ اپنی موجودگی میں کرتے تھے یہ بہت سارے معاملات ہیں ہفتہ واری ناتخانی کا معاملہ بہت بڑی عظیم ہستی آج شہر محصول سے رخصت ہو گئی ہے کل پچیس جولائی بروز اتوار دوہزار بیس انشاءاللہ بعد نماز زہر وہیں حضرت بندگی شاہر عمد اللہ تعالی کے احاتے کے قریب آپ کی نماز جنازہ علماء مشاہیخین اور سعادت کرام شہر محصول کے عمائدین ان کے مردین چھانے والوں کی موجودگی میں انشاءاللہ تعالی نماز جنازہ آدھا کی جائے گی بعد نماز زہر اور میں ان کے بچوں کو جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں حضرت حافظ و خاری فردوس صاحب عرشی صاحب قدسی صاحب ان کے جملہ لوائقین رشداروں کو اللہ تعالی صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی ان کے بچوں میں نعم البدل عطا فرمائے السلام علیکم محمد اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ بلکاتہ جبارہ علی جناب حضرات سلام صاحب کے ساتھ لوب لوب ہو کر یہ شہرِ عمائدین میں یہ بھی این شخصیت ہیں ان کے ساتھ میں بھی حصہ لے کر اس بات کو پھر گواہی دے رہا ہوں کہ حضرات کے خدمات بہت بہت انجام دیئے ہیں حضرات کو میں بھی چالیس پہنٹالیس سال سے اور میرے والدین بھی ان کے خدمات لیے ہیں شہرِ محسور ہی نہیں کہہ ربین لور اور مامے میں بھی ان کے ملیدین ہیں یہاں تک کہ ان کے الہات جب حج پر گئے تھے میچر مغداد سیرہ میں ان کے وہاں بھی ملیدین بن کر وہاں بھی انہوں خدمات کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے بس اتنی ہی دعا کر سکتے ہیں ہمارے سروں سے بہت بلا سایہ نکل چکا ہے ہم دعا کے صرف مستقیق ہیں دعا کر سکتے ہیں آمین ہمارے سکتے ہیں